موسیقی ارنب گو سوامی کے اس فیک نیوز پر جو فیلا رہے ہیں ٹائمز ناؤ کے پترکار ارنب گو سوامی ریپبلک ٹی وی کے پترکار راہل گاندی کے بارے میں وہ دعبہ کر رہے ہیں کہ راہل گاندی اس وار تین لوگ سواث سیٹوں سے الگ لگ چناب لڑیں گی جو کی بلکل ہی نہایت فیک نیوز ہے کیونکہ چناب آئیت کے دورہ جو نیم نے دھرد کیے گئے وہ دو سیٹوں سے زیادہ نہیں لڑ سکتے موڈی میڈیا پتہ نہیں کیا دہورات پرنگا گاندی کے آنے کے بعد ہو گئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے کہ سب پرنگا گاندی آگئے ہیں تو شاید موڈی جی اب ہار جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے کچھ ایسی سوچ رہائیں بھی فیلائی آ رہی ہیں کہ پرنگا گاندی کی پیچھے آر ایس ایس کام کر رہا ہے کیونکہ رام مندر نہیں بنا ہے اس لیے پرنگا گاندی کے چہرے کو پولش کرنے کا کام آر ایس ایس کرے گ یہ کچھ ملتی جلتی جو نیوزیں ہیں بڑا بخلا دیتی ہیں اور عام منداتا کو بڑا پرمہابیت کرتی ہیں اس کی سوچ کو بڑا پرمہابیت کرتی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے موڈی کے کارکال میں اپنے آپ کو سرکش سمجھا ہے پتہ نہیں کمیڈیا دیش کی قبر کھولنے کو تیار ہے کیوں لوگ کند کی قبر کھولنے کو تیار ہے ارنب گو سوامی جیسے بیکاؤ پترکار اور ٹائم سناو جیسے بیکاؤ چینلز کیوں ایسی خبریں چلا رہے ہیں راہل غاندی کے بارے میں کیا کوئی پریس بگیتی آئی کیا کوئی ثموت ہے یدی کوئی بیکتی ہیکر نام کا ایک ہیکر سوڑا تھا جس کے بارے میں نے پچھلا میڈیو ڈالا تھا اس نے جب دعوی کیے تھے تو اس سے تو کوئی پروف نہیں مانگے کہ اس کو خالص کر دیا پورے میڈیا نے تو ارنب گو سوامی کی ریپورٹ پر کیسے مشواس کرنے کی وہ صحیح بول رہے ہیں جبکی بلکل نرادھار اور آسطے راہل غاندی کے بارے میں فیلائے جا رہا ہے کب تک کھلا ہو گیا سکتے ہیں پہلے ان کو پپو بولا گیا اب یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ ڈر کے مارے تین سیٹوں پر لے رہیں گے ارے بھائیہ کچھ گپکی تو حد ہوتی ہے کچھ لوجک تو ہونا چاہیے اس کا ایک ریپورٹ دوستو جو یہ بول رہے ہیں اس پر جب آپ دیکھ لیجئے دوستو کی سوچ لیا ہے کہ راہل غاندی کو بدنام کر کے چھوڑے گا اور موڈی سے انعام لے کے رہے گا اور راہل غاندی کے بارے میں فیق نیوز پھیلانا کوئی بڑی بات آز تک نہیں رہا ہے ہمیشہ سے فیق نیوز پھیلاتی جاتی رہی ہیں اور دعوے کیے جاتے رہے ہیں لیکن ان کا خلاصہ کچھ بیپ سائٹیں کر دیتی ہیں ارنب گو سوامی کی ارنب گو سوامی ایک ایسا پپی بولوں یا کیا بولوں ایسا وقتی ہے جو دیش کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے ستہ سے لاکھ پانے کے لیے لکسوہ پول میں پتہ نہیں کیا کیا استثیتی اس نے بتائی ہیں اور اس نے ریپابلک ٹی وی کی طرف سے ٹویٹ بیٹ کیا کہ راہل غاندی ناندیڑ سے چھنڈوارا سے اور امیٹیز سے چناؤ بڑھیں گے لیکن ان کی اکل پر طرح ساتھا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن دو سے زیادہ سیٹیں کبھی بھی کسی کو لڑنے نہیں دیتا ہے دوستو ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی دوستو اچھی لگی یا بری اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جو فیٹ نیوز فیلا رہے ہیں ان کے خلاف اپنا ایجنڈا جالی رہے گا اور ایک ہی شکل بولیں گے ان کو کہ ہم ننگا کر کے چھوڑیں گے دوستو جائے گن موسیقی موسیقی موسیقی